بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی گوشت پر دبائی، شارجہ، ابو زبی، مسکت، امان میں پبندی کیوں لگائے گئی؟ ہمسایہ ممالک پبندی لگنے پر کیوں خوش ہوتے ہیں؟ پاکستان سلانہ کتنا گوشت برامد کرتا ہے؟ اور اس سے کتنا ذرہ مبادلہ کماتا ہے؟ اور اس کو کیسے برامد کیا جاتا ہے؟ یہ تمام طرح معلومات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اسلام علیکم، ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ میں ہوں ادنان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چشتی ویلوگ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سال لائک بھی کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں شارجہ، ابو زبی، مسکت اور امان کو گوشت برامد کرتا ہے پاکستان میں گوشت کی سلانہ پیداوار تقریباً اکاون لاکھ ٹن ہے اور اس میں سے پچانوے ہزار ٹن خلیجی ممالک اور متحدہ عرب امارات کو برامد کیا جاتا ہے یہ کل پیداوار کا تقریباً دو فیصد بنتا ہے اور اس سے پاکستان تقریباً ایک سو چوالیس میلین ڈالر زر موادلہ کماتا ہے گوشت کو برامد کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہوائی جہاز سے اور دوسرا بحری جہاز سے متحدہ عرب امارات یعنی مسکت، کوئیت، سعودی عرب، امان اور دبائی شارجہ کو کراچی سمندر کے راستے گوشت برامد کیا جاتا ہے اس دفعہ جو خیپ گوشت لے کر یعنی بحری جہاز کے راشتے جو گوشت وہاں بھیجا گیا جب وہاں گوشت پہنچا تو اس پر فنگس اگ چکی تھی پنجابی میں کہیں تو اس گوشت پر علی لگ چکی تھی گوشت خراب ہو چکا تھا وہاں کی انتظامیہ نے جب گوشت کوئی یہ صورتیال دیکھی تو اس نے فوراں تلف کر دیا اور پاکستان کے گوشت پر پبندی لگا دی تمام متحدہ ریاستوں میں اور پبندی جو ہے وارننگ دیتے ہوئے ایک ماہ کے لیے یعنی پندرہ اکتوبر تک لگائی گئی کہ پاکستان سمندری راستے سے متحدہ ریاستوں میں گوشت نہیں پیسکتا اور اس طرح پاکستانی گوشت پر متحدہ ریاستوں پر ریاستوں میں مکمل پبندی آئیت کر دی گئی اگر ملکی سطح پر بات کی جائے تو ہمارے شہروں میں جب جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے سرکاری ڈاکٹر ان کی صحت چیک کرتا ہے اگر ان کی صحت ٹھیک ہو جانور بیمار نہ ہو تو ان کو زبا کرنے کا حکم دیتا ہے زبا کرنے کے بعد جانور پر سرکاری مور لگا دیتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے یہ کھانے کے قابل ہے اور کسائی کو بیچنے کی اجازت دے دیتا ہے اگر جانور بیمار ہو تو اس پر مور نہیں لگائی جاتی اور وہ جانور کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے شہری اس کو نہیں خریدتے اور وہ کسائی جو ہے وہ گوشت بزار میں نہیں بیچ سکتا اگر گاؤں میں بات کی جائے تو گاؤں میں لوگ اماندار ہوتے ہیں وہ جب جانور زبا کرتے ہیں تو وہاں سرکاری ڈاکٹر چیک نہیں کرتا تو وہ کسائی جو ہے اپنے گھروں کو باہر گوشت رکھ کر بہ آسانی بیچ لیتے ہیں مگر جب گوشت کو باہر یعنی برامد کرنا ہوتا ہے تو گوشت کو بر اس ملک کے مطابق اس ملک کے جو ہیں احتیاط کے مطابق اس کو فریض کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ایکوالٹی میں کوئی فرق نہ آئے اور فریض کیا ہوئے گوشت کو ان کے ملک تک باحفاظت پہنچایا جاتا ہے اور فریض کیا ہوئے گوشت کی تقریباً مدد جو ہے پچاس سے ساٹھ دن ہوتی ہے اس کے بعد گوشت جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا متحدہ عرب امرات میں جو کھیپ اس دفعہ پاکستان کراچی ایک سمندر کے راستے بیجی گئی جو بیری جہاز لے کر جا رہا تھا اس کے کولنگ سسٹم یعنی ریفریجریٹر خراب ہونے کی وجہ سے فنگس اس پر نمودار ہو گئی اور جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی نہ کہ ملکی سطح پر بلکہ بین القوامی سطح پر بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی پاکستانی اشیاء پر بین القوامی سطح پر پبندی لگتی ہے تو ہمارے ہمسایہ ممالک بہت خوش ہوتے ہیں ہمسایہ ممالک میں یہ جو ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش شامل ہیں تو یہ جس ممالک جو ملک پاکستان کی اشیاء پر پبندی لگاتا ہے یہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی درکار اشیاء جو ہیں وہ کم اور اچھی کوالٹی میں فرام کریں گے اس لیے آپ پاکستان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر لیں اور وہ دوسرے ممالک جو اس ممالک میں پاکستان کی اشیاء جانی ہوتی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ختم کر لیتا ہے اور اس طرح یہ پاکستان کی بدنامی اور معاشیت پر بھی اثر ڈالتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بدنام کرنے والوں اور بری افعاد سے محفوظ فرمائے آمین سممہ